ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو جاتی ہیں جیسے حضرت آسیہ کی فرعون سے لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو بدلنا سکی ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر مجود سب سے بہتر شخص سے ہو جاتی ہے جیسے اللہ کے نبی سے لیکن پھر بھی تم جنت پہنچ جانے سے رہ جاتی جیسے حضرت لوت کی بیوی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی کسی سے بھی نہ ہو جیسے حضرت مریم اور اللہ تمہیں جنت میں ہر عورت سے اونچا درجہ دے دیتا اپنی ترجیات کو جانو محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کرو یقین کرو اللہ کبھی تمہارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا اور جو چیزیں تحجت میں مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں جب تطبیر کرتے کرتے تھک جاؤ کاوشوں کے دریاں بہاتے چلے جاؤ ہر قسم کی کوشش کر چکے ہو مگر حلات بدلنے میں ناکام رہو تو مایوسی کا گہرہ لبادہ اورنے سے پہلے یہ سوچ لینا تم با اختیار نہیں ہو ہر معاملے میں تو قطر نہیں ہو کوئی ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ کون سے حلات ہمارے لیے بہتر ہیں سو اس کی رضا میں جھک جاؤ حلات بدل کر تمہارے قدموں میں ہوں گے یہی تو حقیقت ہے کہ جو تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں باتے جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس بھی دے سکتا ہے اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مسیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ بڑا گفر و رحیم ہے اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں کبھی کبھی انسان بے حد ٹوٹ جاتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ چیز نہیں دی جو اس نے مانگی تھی مگر وہ وقتی ٹوٹنا کبھی اسے اللہ کی قریب کر دیتا ہے اور کبھی دور لیکن وہ رب انسان کو احساس دلاتا ہے اے میرے بندے تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہتوں سے بہتر ہے بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکم تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو